بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جناب آج بھی ایک مزیدار سی یونیک بلکل نیو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ادد آلو لے لیا ہے بڑے سائز کا اس کو پیل کر کے پانی میں بھگا دیا تھا اور اس طرح کر کے باریک باریک میں نے سلائسز میں کٹنگ کر لیا اور اسے باریک ہی کٹنگ کرنا ہے کیونکہ آگے ہم اس کی جو ریسپی بنانے والے ہیں اس کے لیے جتنے ہی تھین ہوں گے اتنے ہی اچھی ریسپی بنے گئے اور یہاں پہ میں نے حضو زائق کا نمک اس طرح کر کے میں نے آلووں پہ چھڑک دیا اور سارے جتنے بھی ہم نے سلائسز کٹنگ کیے ہیں سارے آلووں کو اچھے سے نمک لگا لیں گے اس طرح کر کے اور نمک آپ نے زیادہ نہیں لگانا ہے کوشش کرنی ہے کہ نمک آپ کا کم ہی رہنا چاہیے اور بڑے مزیدار یہ چپس بنتے ہیں سمجھ لیں یہ رولنگ چپس ہیں جو کہ نہائیتی ٹیسٹی بہت مزیدار بنتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی چلیں جی آگے اس کا پروسیسنگ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹوٹھپک لے لی ہے اور اس طرح کر کے یہ آلو کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے اور یہ ہول کر دیں گے ٹوٹھپک سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ نہائیتی مزے کے بنتے ہیں اور بلکل نیو یونیک سی ریسپی ہے یہ دیکھیں اور دیکھنے میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور یہ جو بیٹر ہے ہم نے بروسٹ جو بنایا تھا اس کا یہ جو بیٹر ہے یہ بچ گیا تھا تو اسی کو ہم نے یوز میں لیا ہے تو آپ لوگ یہ بیٹر دیکھنے کے لیے آپ لوگ کو میری وہ ویڈیو تو ضرور دیکھنے پڑے گی بروسٹ کی جو میں نے لاسٹ اپلوڈ کی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں اس کی فرائنگ کی طرف تو بس آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرنا ہے تاکہ سارا میدہ اس کا ہٹ جائے اور پھر آپ نے میڈیم جب ان کا گولڈن سا اچھا سا شیڈ آجے گا تو ہم اسے آئل میں سے نکال دیں گے اور یہ میں نے تھوڑے سے اس طرح ڈپ کر کے میں نے فرائے کر لیے تھے باقی ہم ٹرائے میدے میں کوٹ کر کے فرائے کریں گے اور دونوں ہی بہت ہی کرسپی اور بہت ٹیسٹی بنے تھے کیونکہ ہم نے جو اس کا بیٹر بنائے تھا اس میں ہم نے کچھ مسالے ڈالی تھے جو کی ڈیٹیل میں ویڈیو ہے میں ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گی بروسٹ کی ریسپی تو اس میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ تو جناب ٹی ٹائم میں اگر کچھ نیو ٹرائے کرنا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یونیک قسم کے نیو چپس بنائے ہیں ہم نے تو اسے اپنے مہمانوں کے سامنے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ درائے میدے میں کوٹ ان کو بھی اچھا سا کلر آنے تک فرائے کریں گے اور ہم نے اس کے ساتھ ایک ساوس بنائی تھی جو کہ نہائی تھی مزیدار چٹ پٹی مسالے دار ساوس بن کے ریڈی ہوئی تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ ساوس کی رسی بھی شیئر کی ہے تو وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ساوس آپ پکڑوں کے ساتھ ساموسوں کے ساتھ یوز کیجئے گا بڑا مزیدار یہ ساوس بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو بڑے چمچ میں نے مائنیز لے لی ہے کسی بھی پرینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اور ساتیس میں میں نے ون ٹی سپون پہلے میں نے اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ ڈالا اس کو میں نے بیٹ کر لیا پھر مجھے کم لگا تو میں نے ون ٹی سپون میں نے اور ڈال دیا اور ساتیس کے اندر یہ آگیا جناب زیرہ پاورڈر یوں سمجھ لیں دو چٹکی اور اس میں ہم ڈال دیں گے کالا نمک حسب زائقہ اور یہ چاٹ مسال ہے یہ بھی ہاف سے ہاف ٹی سپون ہے بلکل ہاف سے ہاف ٹی سپون ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ کالا نمک یہ بھی بس تھوڑا سا ہی ڈالا تھا میں نے بس یہ تین چیزیں اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور اگر آپ کو یہ تھوڑی چٹ پٹی چاہیے تو آپ اس میں کٹی ہوئی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے بس تھوڑی سی ہی کٹی مرچیں اس کے اندر ڈالی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا چٹ پٹا پسند ہے تو میں نے تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں ڈالی تھی آئی ٹھنگ وہ کلپ مس ہو گیا ہے تو یہ مزیدار سی سوس بن کے ریڈی ہو چکی ہے جو کہ آپ کے کھانوں کو چارچاند لگا دے گی یہ دیکھیں مزیدار سی یہ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ چپس رول بھی بن کے ہو چکے ہیں ریڈی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انگا کلر آیا ہے اور زائکہ بھی ماشاءاللہ جیسے فرنچ فرائز ہوتا ہے اسے تھوڑا ہٹ کے تھا کیونکہ ہم نے جو بیٹر کا استعمال کیا ہے اس نے اس کے ذائقے کو چارچاند لگا دیا ہیں تو یہ چارچاند آپ اپنے دسرخان میں بھی لگا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی یونیک سی ریسپی کے ساتھ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا جلدی سے بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ